آج کے لکشے میں ہم بات کریں گے لرننگ کے بارے میں پریویس ویڈیوز میں ہم نے اینیمل بیہیوئر کے پروچیز اور اس کی ڈیولپنٹ کو سٹیڈی کیا تھا آج کے لکشے میں ہم اس کی لرننگ کے بارے میں بات کریں گے پچھلے ویڈیو میں ہم نے لرننگ کو تھوڑا سا ایکسپلین کیا تھا کہ آخر لرننگ ہوتی کیا ہے اب ہم لرننگ کے ایک ڈیفنیشن دیکھیں The change of behavior by life experiences is called learning تو لرننگ ہم کسے کہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں جتنے بھی بیہیوئر اور جتنی بھی تبدیلیاں ہماری لائف میں ہمارے بیہیوئر میں جو changes آتی ہیں وہ لرننگ کہلاتی ہیں تو اینیملز میں بھی یہی ہے کہ اینیملز کی بیہیوئر میں جتنی بھی تبدیلیاں آتی ہیں experiences کر کے ان کی لائف کے ساتھ ساتھ جیسے ان کی age زیادہ ہوتی جاتی experience زیادہ ہوتا جاتے تو وہ نئی چیزیں سیکھتے ہیں تو اس کو ہم لرننگ کہتے ہیں کہ اس کے بیہیوئر میں بھی تبدیلی آتی ہے تو لرننگ جو ہے وہ ایک adaptive process ہوتا ہے کہ ہم چیزوں کو adapt کرتے ہیں It allows an animal to respond quickly to changes in its environment ٹھیک ہے تو یہ اینیملز کو allow کرتی ہے کہ وہ کوئی بھی quickly environment میں اگر کوئی سے change دیکھ لیا ہے تو وہ quickly جو ہے وہ اس کو respond کرتے ہیں اور اس کو adapt کر لیتے ہیں The behavioral choice of an animal increases with learning learning تو کیا ہوتا ہے کہ جو behavioral choice ہیں animal کے جو behavior ہیں وہ بھی learning کے ساتھ increase ہوتے جاتی جیسے جیسے time کے ساتھ ان میں changes آتی جاتی ہیں اسی ذرا ان کے learning جو ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے The learning ability correlates with the certain characteristics of its environment certain changes in the habitat occur regularly اب learning کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ environment میں جتنی بھی environment کے اگر characteristics کی بات ہم کرتے ہیں تو certain changes کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے habitat میں regularly تبدیلی آتی جاتی ہے and they are the predictable اور پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ چیزیں ہم چینج نہیں کر سکتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ایک دفعہ گر وہ تبدیلی آ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ چیزیں ہم چینج نہیں کر سکتے ٹھیک ہے that is the unpredictable the animal rapidly responds to a stimulus with instinctive behavior an animal does not benefit from learning in this situation اب ہم کہہ رہے ہیں کہ جو animal ہے ٹھیک ہے does not benefit from learning in this situation but certain environment changes are unpredictable sometimes the environment changes are unpredictable because it is not changeable ٹھیک ہے sometimes it can be changeable an animal may modify its behavioral responses through learning of experience in these changes this modification is adaptive it allows an animal to change its response to a given situation it also improves its response through similar environmental changes اب اس میں یہی بات بتائی ہوئی ہے کہ یہ جو learning ہے یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ adaptive process ہے جو کہ animal کو کیا کرتا ہے animals کو allow کرتا ہے کہ وہ situation جو ان کو situation مل رہی ہے جو given situation ہے اس کے according وہ اپنا response جو ہے اپنا behavior تبدیل کر سکتے ہیں اور ان environmental changes کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان کا جو response ہے وہ بھی improve ہوتا جاتا ہے جیسے جیسے environment میں تبدیلی آتی جاتی ہے ویسے ویسے ان کے response میں بھی تبدیلی آتی جاتی ہے تو یہ تو ہو گیا learning کے وہ آخر learning ہوتی کیا ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس کی categories کی تو بہت سار اس کی categories ہیں learning کی جس میں سب سے پہلے ہم habituation کی بات کریں گے تو habituation اور insight learning ہے اب سب سے simple جو type ہے learning کی وہ ہے habituation اور جو سب سے complex form ہے وہ ہے insight learning سب سے پہلے ہم habituation کی بات کریں گے habituation ہم کیا کہتے ہیں habituation میں آتا ہے عادات the decrease in response to repeated or continuous stimulation is called habituation اب habituation جو ہے یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ سب سے simple اور common type ہے behavior کی ٹھیک ہے یہ سب سے simple اور common type ہے behavior کی اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ کہ یہ بات کرنے بھی کہ بات کرنے بھی کوئی بھی repeated کوئی چیز ہو رہی ہے کوئی بھی continuous stimulation ہو رہی ہے تو وہ کیا ہوتا جاتا ہے کہ وہ اس کے according جو ہے ان کے behavior میں بھی تبدیلی آتی جاتی ہے ٹھیک ہے جیسے جیسے ان کو ایک چیز ان کو بار بار دیکھنے کو مل رہی ہے ٹھیک ہے اب جب وہ بار بار وہ چیز ان کو دیکھنے کو مل رہی ہے تو پھر ان کا response بھی decrease ہو جاتا ہے the decrease in response repeated or continuous stimulation کا کیا مطلب ہے کہ جیسے ایک چیز آپ بار بار دیکھتے جاتے ہیں تو پھر آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے پہلے تو آپ کو وہ چیز لگتی ہے کہ ہاں یہ ایک new چیز ہے ان کے لئے لیکن جیسے جیسے وہ چیز بار بار ہوتی جائے گی بار بار ہوتی جائے گی تو پھر ان کو اس چیز کے عادت ہو جائے گی سب سے پہلے جب ان کو عادت نہیں تھی تب وہ response کرتے ہیں لیکن جب ان کو عادت ہو جاتی ہے continuous stimulation کے بعد repeated or continuous stimulation دونوں چیزیں ایک ہی ہیں ٹھیک ہے کہ ایک ہی چیز بار بار ہو رہی ہے تو ان کا جو response ہے وہ بے ڈگریز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ان کو عادت ہو جاتی ہے اب some environment are constant and unimportant ٹھیک ہے کچھ اگر ہم انوارمنٹ کی بات کرے تو وہ constant ہوتی ہے اور وہ unimportant ہوتی ہے an animal need not respond to stimuli in these environment therefore it becomes habitual to unimportant stimuli کیونکہ ایسی environment جو کہ unimportant ہوتی ہے اس میں زاہر سی بات ہے اس میں وہ habitual ہو چکے ہوتے ہیں تو اس کی اتنی زیادہ جو ہے اینیملز وہاں پہ respawn نہیں کرتے ان کے لئے وہ اتنی زیادہ ایمپورٹنٹ نہیں ہوتی اب کیا ہوتا ہے کہ جو اینیملز ہیں جب وہ habitual ہو جاتی ہے وہ ایک چیز ان کو عادت ہو جاتی ہے اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی انرجی کو سیو رکھتے ہیں اپنی انرجی کو بھی سیو رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ان کا ٹائم ہے انیمل کا وہ بھی بچ جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ پھر اس انرجی کو باقی جو ان کے اور امپورٹنٹ فنکشنز ہوتے ہیں ان میں پر فارم کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے تو اس سے ان کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی انرجی کو اور اپنے ٹائم کا جو ہے وہ بچا کے رکھتے ہیں تاکہ وہ اپنے باقی جو ان کے ضروری کام ہے ان کو وہ کر سکے تو اگر ہم اب اس کے ایک اگزیمپل لے لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس اس کے ایک اگزیمپل ہے کہ برڈز لرن ٹو اگنور سکیئر کروز اب سکیئر کروز کیا ہوتا ہے کہ جیسے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا فسلوں وغیرہ پہ کہ لکڑی کے ڈنڈے پر آدمی کا جو ہے نا لباس نٹکا دیا جاتا ہے یہ جیسے کوئی کمیز ہو سکتی ہے تو اسے دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہاں پر کوئی ایک ہیومن بینگ کھڑا ہے ٹھیک ہے کوئی آدمی کھڑا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اس فسلوں میں اس دن لگا جاتا ہے تاکہ جو ہے وہ کروز وغیرہ آکے اس خوصل کو خراب نہ کریں تو پھر جب ان کو عادت ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جب ان کو عادت ہو جاتی ہے کہ یہ تو ایک لبیس نے ہمیشہ ایسے ہی رہنا ہے جب ان کو بار بار اس چیز کی عادت ہو جاتی ہے تو پھر ان کے ابھی اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے تو ان کو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ حیبیٹویشن ہے جیسے اب ہم بات کرتے ہیں سکوئرلز کی سکوئرلز ان اججسٹ دیم سرز تو دی مومنٹ آف یومنز این آٹوموبائلز این سٹی پارک اب کیا ہوتا ہے کہ جیسے سکوئرلز کی بات کرتے ہیں عام جیسے آپ گلہری دیکھنے کو ملتی ہے تو وہ خود کو اججسٹ کر لیتی ہے انسانوں کی دنیا میں خود کو اججسٹ کر لیتی ہے کہ جیسے ہم آربن وائل لائف کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہے ان کے شور میں خود کو اججسٹ کر لیتی ہے اور پھر ان کے شور اس کو اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ وہ بار بار اس شور کی وجہ سے ہومن بینز کی وجہ سے وہ اپنے بلوں میں نہیں بھاگ جاتی ہے وہ وہیں پر ہی رہتی ہے کیونکہ ان کو اس چیز کی عادت ہو چکی بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے لئے اکثر آپ جو ہے اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں جیسے آپ کرو وغیرہ دیکھتے ہیں سٹیز کی اگر بات کریں تو سٹیز میں ان کو بہت زیادہ شور کی عادت ہوتی ہے ہونز بغیرہ سے وہ نہیں بھاگتے لیکن اگر آپ کسی گاؤں میں چلے جائیں ٹھیک ہے جہاں پر آپ دیکھیں کہ اتنا شور نہیں ہوتا اتنا ہونز کی اتنا شدید والا شور نہیں ہوتا جیسے شہروں میں ہوتا ہے تو وہاں پر اگر کسی درفت پر کوئی کرو ہے بہت زیادہ کروز ہیں تو وہاں پر اگر آپ گاڑی کا جا کے ہونز دیتے ہیں تو یا پھر کوئی بہت زیادہ شور اگدم ان کو سنائی دیتا ہے جو کہ پہلے نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو اچانک سے جب وہ شور سنتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ رسپونڈ کرتے ہیں لیکن سٹیز میں ایسا نہیں ہیں سٹیز میں کیونکہ آپ کو بہت زیادہ شور آس پا سنائی دی رہا ہوتا تھا وہ نہیں رسپونڈ کرتے ٹھیک ہے کیونکہ ان کو عادت ہو چکی ہوتی ہے وہ وہاں پر جو ہے رسپونڈ کریں کہ جہاں پر ان کو اتنی عادت نہیں ہوئی اس چیز کی اب ہم اگر اس کی فیزیولوجی آف حیبیٹویشن کی بات کریں درسپونڈ ریٹرن ریپیڈلی بھی ریمول آف سٹیمولیس حیبیٹویشن ڈیز ناٹ انوالل اینی کنڈیشننگ حیبیٹویشن ڈیز کنٹرول تھو دی سینٹرل نرویس سسٹم اب ہم کہتے ہیں کہ جو رسپونڈ ملتا ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے رسپونڈ ریٹرن ریپیڈلی بھی ریمول آف سٹیمولیس جیسے ہی کوئی آپ کو سٹیمولیس ملتا ہے ٹھیک ہے تو آپ حوراں سے رسپونڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہیویٹویشن جو ہے اس کو کوئی کسی بھی کنڈیشن کی ضرورت نہیں ہے ڈیز ناٹ انوالل اینی کنڈیشننگ کیونکہ وہ پہلے ہی اس چیز کی آدھی ہو چکی ہوتے ہیں تو اس کو کسی بھی کنڈیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو یہ جو ہیویٹویشن ہے کون کنٹرول کرتا ہے یہ نرویس سسٹم جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے سینٹرل نرویس سسٹم کنٹرول کرتا ہے ٹھیک ہے جیسے اگر ہم ہیومن بیانک کی بات کریں ٹھیک ہے لیکن یہ جو سینٹرل نرویس سسٹم ہے نا یہ ڈیفرنٹ ہے سینسری اڈیپٹیشن سے ٹھیک ہے اب سینسری اڈیپٹیشن ہم کہتے ہیں کہ اس ریپیٹر سٹیمولیشن آف ریسیپٹرز ٹھیک ہے یہ کیا ہے کہ یہ ایک ریپیٹر سٹیمولیشن ہے ریسیپٹرز کا ریسیپٹرز کی یہ بات ہے سینسری ہم ریسیپٹرز کو کہہ رہے ہیں فائنلی دیز ریسیپٹرز سٹاپ رسپونڈنگ فار ایزامپل ون پرسن اینٹرز اروم ہی فیلس انیویل اڈور ہیس آلفیکٹری سینس آرگن سون سٹاپ رسپونڈنگ اب یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جو اگر ہیومنس کی بات کریں تو ایک پرسن ایک کمرے میں داخل ہوتا ہے وہاں پہ اس کو بہت گندی سمیل آ رہی ہے اسے بہت زیادہ بودی سمیل فیل ہوتی ہے لیکن کچھ تیر بعد کیا ہوتا ہے کہ اسے وہ سمیل آنا بند ہو جاتی اس لیے کیونکہ وہ وہاں پہ اس محول کا عادی ہو جاتا ہے اس کے جو آلفیکٹری سینس آرگنز ہوتے ہیں وہ پھر سٹاپ ہو جاتے ہیں پھر وہ اسی محول کے عادی ہو جاتے ہیں پہلے سٹاپ میں وہ اس کو فیل ہوئی لیکن بعد میں جب وہ اس میں اس نے کچھ ٹائم گزارا تو وہ کیا ہوا کہ اس کے جو سینس آرگنز تھے وہ سٹاپ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ سٹاپ کیا ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی سمیل فیل نہیں کر رہے وہاں پر اور پھر وہ یہ سب کیس کی بجہ سے ہے وہ ہے بھی تیویشن کی بجہ سے اس کو ہم ہے بھی تیویشن کہتے ہیں اور یہ سارا سیسٹم کون کنٹرول کرتا ہے یہ ہمارے سینٹرل نروی سیسٹم کنٹرول کرتا ہے اس کے علاوہ یہ سینسٹری ڈیپٹیشن سے ڈیفرن ہے وہ اس لیکن کہ سینسٹری ڈیپٹیشن ہم کہتے ہیں it is a stimulation of the receptors اب سیکنڈ ٹائپ ہمارے پاس ہے کلاسیکل کنڈیشنگ کی what is the کلاسیکل کنڈیشنگ ہم کہتے ہیں کلاسیکل کنڈیشنگ کیا ہے کہ پیرنگ آف این ایرریونٹ سٹیمولیس ویدن نیچرل پرائیمری سٹیمولیس ڈیٹ پروڈیو سین آٹومیٹک ریسپونس اس کالل کلاسیکل کنڈیشنگ اب کلاسیکل کنڈیشنگ میں کیا ہو رہا ہے کہ پیرنگ ہو رہی ہے ایرریونٹ سٹیمولیس کی کس کے ساتھ ایک پرائیمری سٹیمولیس کے ساتھ اور اس کلاسیکل کنڈیشنگ کو ایک اور نام بھی دیا جاتا ہے اس کو کنڈیشنگ ریفلیکس ٹائپ 1 بھی کہتے ہیں کلاسیکل کنڈیشنگ کو ہم کنڈیشنگ ریفلیکس ٹائپ 1 بھی بولتے ہیں تو اس کی کیا ڈیفنیشن ہو گئی کہ ایک ایرریونٹ سٹیمولیس ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے ایک نیچرل پرائیمری سٹیمولیس کے ساتھ پیر کیا ایک ایرریونٹ سٹیمولیس ہے اور ایک نیچرل پرائیمری سٹیمولیس ہے وہ نیچرل ہے اور ایک irrelevant stimulus ان دنوں کو pair کرنا ہے اور ہمیں ایک automatic response ملتا ہے جو کہ classical condition کہلاتا ہے اب ہم اس کی ایک example دیکھ لیتے ہیں classical conditioning was discovered by a russian physiologist اب یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ classical conditioning کو discover کیا تھے کہ russian physiologist نے جس کا نام تھا آئیوان پاولا اب اس نے 1849-1936 اس کا تائم پیڑیڈ ہے اب اس نے ایک دوسرن میں ایک سلیووری رفلیکس میں ایک سلیووری رفلیکس کیا تھا اب اس نے کہا کہا کہ pavla gave food to dogs after the sound of a bell کہ کچھ نے ایک کافر ، کچھ عباری پرسینتیشنوں نے غصب کی طرف frontier ، کوئی ایک کچھ سویڈیشنوں کو تبڑی موجود ، کے ساتھ جو بدون گیا۔ اب اس کو ہم اس طرح ۔ اس طرح کہ ہم اس طرح ۔ کیونہ کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس نے کہہ کیا ہم اگر ہم نورمالے بھائی بات کرتے ہیں تو وہ خوراک کو دیکھتے ہیں جیسے اس کے سامنے کھانا رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے جو سلای وائے وہ اس کے مات سے تپکنے شروع ہو جاتا ہے۔ بلکل اس کے ہمیں سلائیوہ نظر آتا ہے کہ وہ اس کے ماؤت سے نکل رہا ہے یہ ایک نیچرل پرائیمر سٹیمولیس ہے نیچرل ہی ہوتا ہے کہ کھانے کو دیکھ کے اس کا جو سلائیوہ ہے وہ اس کے ماؤت سے نکلتا ہے ٹھیک ہے when dog see food its saliva coming from the mouth ٹھیک ہے یہ ایک نیچرل سٹیمولیس ہے اب کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہم نے فوڈ کو ہم نے فوڈ جہاں ڈاگ کو دی ٹھیک ہے سلائیوہ پرودیوس ہوا یہ اس کا پرائیمر سٹیمولیس تھا اب کیا ہوا اس نے کلاسیکل کنڈیشننگ اس کو کیوں کہا ہے کہ اس نے اب ایک بیل ٹھیک ہے اس نے ایک بیل پاس رکھی اب اس نے اس بیل کو بجایا اب جب اس نے بیل کو بجایا تو پھر کیا ہوا کہ اس سیم ویسے ہی جب بیل بجا کے اس نے کھانا دیا تو سیم ویسے ہی کیا ہوا کہ اس کا جو سلائیوہ تھا پرودیوس ہوا اور اس سلائیوہ کی کونٹیٹی بلکل ویسے ہی تھی جیسے کہ سٹیمولس ہے کہ جیسے اس نے رنگنگ آف بیل سلائیوہ پروڈیوسٹ یہاں پہ لکھا بھی ہوئے اب اس نے اس کو یہ جو ڈاغ تھا اس کو بیل کے ساتھ اسوسیٹ کیا with food اس نے اس گھنٹی جو گھنٹی تھی اس کو خوراک کے ساتھ اسوسیٹ کیا پھر کیا ہوا ہے کہ ڈاغ سکن پروڈیوسٹ سلائیوہ پھر جیسے ہی گھنٹی بچتی تھی اس کا سلائیوہ پروڈیوس ہونا شکر ہو جاتا تھا کیونکہ اس نے جو بیل تھی جو گھنٹی تھی اس کو خوراک کے ساتھ اسوسیٹ کیا پھر اس نے جو ہیو اڈاپٹ کر لیا اب جب اس کو گھنٹی کے آواز سنائی دیتی تھی ساتھ اس کا سلائیوہ پروڈیوس ہو جاتا تھا اور اس کو پتہ چل جاتا تھا کہ ہاں اب مجھے کھانا ملنے والا ہے تو یہ ایک کلاسیکل کنڈیشنگ ہے کہ ہم نے ایرریلیون سٹیمولیس کو ایک نیچرلی پرائیمری سٹیمولیس کے ساتھ جو ہے پیر کی اور ایک ہمیں آٹومیٹک ریسپونس ملا ہے کیا ریسپونس ملا ہے کہ جیسے ہی گھنٹی بچائی سلائیوہ اس کو آٹومیٹکی پروڈیوس ہونا شکر ہو گیا اس سے پہلے ہم نے پرائیمری سٹیمولیس کی بات کی تھی کہ جیسے ہی وہ کھانا دیکھتا تھا اس کا جو سلائیوہ ہے وہ پروڈیوس ہونا شکر ہو جاتا تھا جو نیگٹیو سٹیمولیس تھا چی کہ یہ کیا تھا یہ نیگٹیو سٹیمولیس ہے وہ ریسپونس کو کوئی بھی کنڈیشن نہیں کر سکتا تو جیسے یہ ایک اگزیمپل ہے کلاسکل کنڈیشننگ میں اس کے علاوہ ایک ایک اگزیمپل ہے کلاسکل کنڈیشنگ کی جو بہت زیادہ کومن ہے اینیمل کنگدم میں فار ایک سامپل برڈ آوائیڈ سرٹین برائیٹلی کلرد کیٹرپیلرز تو ببنی کیا تماما ذو بریٹ کلر کیلر کوئی کوئی برایٹ کلر کیلرانی خطمی لوگی پاما اختیارPER، واپس ہمستے ہیں وہیں کیلئے میں کیا تو چاہیے اچھا اندار کیلئے پوچڑ کر دیا اب برٹی کردیا جانب وہ برایٹ کلر سے پتہ جاتا تھا ہم نے اچھکا کہ نمیشنا شروع کیلئے پا سن کھانا لیکن جنہا تو باقی برایٹ کلر چیز کفائر ہیں ہم کاجر برائٹ کلر ہو کچھ لادئے پ dioیوہ تو یہ اس کو آوائیڈ کرتے تھے کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اس کا ٹیسٹ بیڈ ہے ٹھیک ہے نو دیکھنے آلسو ویڈ آنیملز ویڈا سیمیلر کلر پیٹرن تو یہ چیز کے ہے یہ کلاسیکل کنڈیشنگ ہے کہ اس نے ایک نشانی رکھی بھی ہے کہ برائیڈ کلر کو ہم نے آوائیڈ کرنا ہے ٹھیک ہے کلر پیٹرن جو ہے انہوں نے اس سے برز نے اسو سیئٹ کیا ہوا تھا کہ کلر پیٹرن جو ہوتا ہے وہ ایک بیڈ ٹیسٹ کی علامت ہے تو یہ اس کو آوائیڈ کرتے تھے کیٹرپیلرز کے علاوہ بھی ان کو کہیں سے یہ کلر نظر آتا تھا تو یہ اس کو آوائیڈ کرنا شروع کر دیتے تھے اب ہمارے پاس تھرڈ ٹائپ ہے انسٹرومیٹل کنڈیشنگ اب انسٹرومیٹل کنڈیشنگ کو ہم ٹرائل اور ایرر لرننگ بھی کہا جاتا ہے یعنی کہ اس میں ٹرائل اور ایرر لرننگ بھی کہا جاتا ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے اس میں جو اینیمل ہے وہ واک کرتا ہے موو کرتا ہے اس کے بعد اپنی خوراک و تلاش کرتا ہے اور پھر اس کو اپنا جو ہے ریوارڈ ملتا ہے دیر فر دی اینیمل اسو سیئیٹس ریوارڈ ویڈا بھی کہا اس اسو سیئیشنگ اس ریپیٹڈ کرتا ہے اور یہ جو کام ہے یہ بہت زیادہ دفعہ یہ ریپیٹ کرتا ہے اب یہ پہلے ہم اگزیمپل دیکھ لیتے ہیں تا کہ آپ کو آسانی سے سمجھ آجائے ہم نے ایک تو اس کے بات کی کہ ٹرائل اور ایرر پہلے اس کو یہ چیز پتا نہیں ہوتی کہ مجھے یہ کرنے سے یہ مل جائے گی یہ پہلے کوشش کرتا ہے غلطیاں کرتا ہے اس کے بعد اس کو اپنا جو ہے ریوارڈ ملتا ہے یعنی کہ یہ پہلے سرچ کرتا ہے اس کو خود با خود اس کو وہ فوڈ نہیں مل جائے گی اس نے اس فوڈ کی تلاش کرنی ہے وہ کس طرح کرے گا پہلے موو کرے گا ووک کرے گا پورا بلکل جائزہ لے گا پھر اس کو اپنا ریوارڈ ملے گا اب یہاں پہ فر ایکزیمپل ہم ایک سکینر باکس کی بات کرتے ہیں کہ اس نے ایک سائنٹس تھا بی ایف سکینر بی ایف سکینر کے ٹائم پیوری نائنٹین زیرو فور سے نائنٹین نائنٹی ہے اب بی ایف سکینر جو ہے اس نے ایک ایک ایکسپیرمنٹ کیا اب اس نے کیا کیا ایک ریٹ ہے اس کو ایک سکینر باکس میں جو ہے بند کر دیا ٹھیک ہے یہ ایک کلاسک اگزیمپل ہے انسٹرومنٹل کنڈیشننگ کی ایٹ وز ڈیویلڈ بائی بی ایف سکینر اس نے اس باکس میں اس ریٹ کو بند کر دیا دا ریٹ سٹارڈ ایکسپلورنگ دا باکس اب ریٹ نے کیا کیا اس باکس کو ایکسپلور کرنا شروع کر دیا جیسے آپ کو کسی نئی جگہ بند کر دیا جائے تو آپ اس کو ایکسپلور کرنا شروع کر دیتے ہو کہ ہاں یہاں پر کیا ہے کیا نہیں ہے تو بلکل ریٹ نے بھی یہی کام کیا ٹھیک ہے کیونکہ یہ ٹرائل ایرر لرننگ ہے ایکسپلورنگ دا باکس اب اس نے کیا کہ جب جیسے اس باکس میں جائزہ لینا شروع کر دیا تو اس نے کیا دیکھا اس نے دیکھا کہ وہاں پہ اس باکس میں ایک اس کو لیور ملا ٹھیک ہے اب وہ لیور جو تھا جب جیسے ایکسپلورنگی اس کو نہیں پتا تھا کہ میں اس کو دباؤں گا تو مجھے خوراک مل جائے گی ایکسیڈنٹلی اسے وہ پریس ہو گیا اور اس کو جو ہے فوڈ پیلٹ کوئی بھی خوراک کا ٹکرا جو ہے وہ مل گیا فوڈ ریوارڈز پروائیڈی ایچ ٹائم در ریٹ پریسز الیور اب جتنی دفعہ اس نے یہ کیا ایکسیڈنٹلی وہ جتنی دفعہ وہ لیور پریس ہوا تو اس کو ایکسیڈنٹلی جو ہے فوڈ پیلٹ ملتی گئی اور پھر اس طرح اس ریٹ نے سیکھا کہ لیور کو پریس کرنے سے مجھے ریوارڈ ملے گا مجھے خوراک ملے گی The animal is instrumental in this type of learning It provides its own reinforcement اس طرح کی لرننگ کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ انسٹرومنٹل لرننگ ہے یعنی کہ اس نے ٹرائل اور ایرر کے ذریعے ٹکے اسے پہلے نہیں پتا تھا کہ اسے اس طرح خوراک ملے جیسے ہی اس نے جو ہے اس کو ایکسپلور کیا باکس کو اچانک سے وہ لیور دب گیا اور اس کو خوراک ملنا شروع ہوگی تو یہ کیا ہے یہ ہم کہہ رہے ہیں یہ انسٹرومنٹل کنڈیشننگ ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس رینفورسمنٹ رینفورسمنٹ شیپس ای بیہیویر انسٹرومنٹل کنڈیشننگ فائنلنگ انسٹرومنٹل لرنس تو پریس ای لیور اب کیا ہوا یہ تو انسٹرومنٹل کنڈیشننگ کی ہم نے بات کی ہے اس سے کیا ہوا اس کو انسٹرومنٹل کنڈیشننگ کہ جب بھی میں نے وہ لیور دبانا ہے تو مجھے کیا ملے گا مجھے خوراک جو ہے وہ مل جائے گی یہ بہت ساتھ ساتھ پڑھیں کہ تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہاں پہ جو ہے کیا بات کیوئے اور ساتھ میں کے اگزیمپل بھی کوڑ کر رہی ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آجے اب یہاں پہ کیا ہے کہ بیف سکنر نے اس کے علاوہ بہت زیادہ انیملز پہ یہ ایکسپیرمنٹ کیا تھا ٹھیک ہے جب اس نے انیملز پہ ایکسپیرمنٹ کیا اس نے بہت سے انیملز کو جو ہے یہ بہیوئیر کے طریقے سکھائے ان کو ان کی جو فلائٹ ہے یونگ برڈ کی اس کے بارے میں ان کو سکھائے ان کی امپروومنٹ ہوئی جس کی وجہ سے برڈ میں ماملز کی اگر بات کر رہے تو ان سب چیزوں میں اس نے کافی زیادہ کام کیا اس نے جس ریٹ کوئی نہیں اس نے بہت سے اور جو انیملز ہیں اس نے بھی امپروومنٹ جو ہے وہ پیدا کیتی اور اس کی وجہ سے کافی زیادہ ان کی مومنٹ میں امپروومنٹ آگئی تھی ٹھیک ہے پریکٹس کر کر کے ان میں جو ہے امپروومنٹ آئی ان کے پریکٹس کے بغیر جو ہے بلکل بھی امپروومنٹ نہیں آتی ٹھیک ہے اب ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ آنیمل کا جو بہیوئر پیٹرن ہے وہ بھی ڈیویلپ ہو گیا ٹھیک ہے آہ رینفورسمنٹ ہم کہتے ہیں کہ دیکھشنال اور پروسس آب رینفورسنگ آر سٹرینٹھنگ ٹھیک ہے کہ جو ابھی ہم ایکشن وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں یا سٹرینٹھنگ اب اس کے اگر اگزیمپل میں آپ کو دکھا دوں یہ اس کے اگزیمپل ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ ایک سکینر باکس ہے یہ جو آپ کو سامنے نظر آرہا ہے یہ کیا ہے یہ ایک سکینر باکس ہے اس میں ریٹ کو اس نے رکھا یہ ریٹ ہے یہ جو یلو کلر سے مینشن ہو آبا ہے یہ کیا ہے یہ ایک لیور ہے اس نے سکینر باکس میں اس کو رکھا یہ کیا ہے یہ ایک الیکٹریکل آپ کہہ لیں یہ ایک الیکٹریکل باکس ہے یہاں پہ یہ پیلٹ ڈیسپنسر اور ڈیسپنسر ٹیوب پیلٹ ڈیسپنسر اور ڈیسپنسر ٹیوب کے ان دونوں کی مدد سے یہ لیور ہے نا یہ پریس ہوتا تھا یا ہم کہہ لیں کہ یہ دپتا تھا یا پھر اس کو کو کوئی فوڈ پیلٹ وغیرہ جو ہے وہ ملتی تھی ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا تھا یہ سپیکر بھی ہے اس میں کہ پتا چل جاتا ہے اس کی حرکتوں کا کہ یہ کیا اس میں کر رہا ہے کام اس کے علاوہ اس میں یہ سگنل لائرز بھی موجود ہوتی ہیں ٹھیک ہے جو سگنل پروائیڈ کر رہی ہوتی ہیں یہاں پر کیا ہوا کہ جیسے اس نے ایکسیڈنٹلی اس میں گوننا شروع کیا اب ایکسیڈنٹلی کیا ہوا کہ اس لیور پر اس کا پاؤں آ گیا ٹھیک ہے یہ دبا اور تو اس کو فوڈ پیلٹ ان دونوں کی مدد سے اس پیلٹ ڈسپینسر اور ڈسپینسر ٹیوب کی مدد سے اس کو جو ہے وہ فوڈ مل گئی ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے یہ ایک سکینر باکس ہے تو یہاں پہ اس کو فوڈ مل گئی اور جو ہے اس نے پر دوبارہ سے چلتے پھرتے دوبارہ اس کا پاؤں اس پر آیا تو اس نے تقریباً دو یا تین دفعہ یہ پروسس کیا ٹھیک ہے تو پھر جب اس کو پتا چل گیا کہ ہاں اس کو پریس کرنے سے مجھے ریوارڈ ملے گا تو پھر اس نے کیا کام کیا اس نے اس کو جو ہے اس کو عادت ہو گی تو یہاں پر پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ habituation والا عمل ہو گیا کہ اس کو پتا چل گیا کہ ہاں بھی میں نے یہ کام کرنا اور مجھے یہ چیز مل جائے گی تو یہ انسٹرومنٹل ہے ہم نے اس میں انسٹرومنٹ یوز کیا ہے اب ہم بات کریں گے فورت ٹائپ کی فورت میں ہم کہا رہے ہیں لیٹنٹ لرننگ لیٹنٹ لرننگ ہم کہتے ہیں میکنگ اسوسییشن وید آؤ ایمیڈیٹ رین فورسمنٹ اور ریوارڈ اس کا آل لیٹنٹ لرننگ لیٹنٹ لرننگ ہم کہتے ہیں چھپی بھی لرننگ جیسے ہو سکتی ہے لیٹن لرننگ ہم نے کیا کہا کہ یہ ایک ہیڈن لرننگ بھی اس کو بولتے ہیں سمٹائمز ایمیڈیز نون ایز ایکسپولیٹری لرننگ اس کو لیٹن لرننگ کو ہیڈن بھی بولتے ہیں اور اس کے للاو ہم اس کو ایکسپولیٹری لرننگ بھی بولتے ہیں اب اس میں کیا ہے کہ ایٹ میکنگ اسوسیشن وید آؤ ایمیڈیٹ رین فورسمنٹ آری بارڈ اس کا لیٹن لرننگ جیسے کہ جب ہم نے انسٹریمنٹل لرننگ کی بات کی تو اس میں ہمیں ڈیریکٹ جو ہمیں فوڈ مل گئی ٹھیک ہے ڈیریکٹ ہمیں مل گئی فوڈ لیکن لیٹن لرننگ میں ڈیریکٹ ہمیں نہیں چیز ملی ٹھیک ہے اب وہ جو ڈیریکٹ چیز نہیں ملی اس کے علاوہ بھی ہم نے اس چیز کو یاد رکھا ہے وہ چیز کہلاتی لیٹن لرننگ ٹھیک ہے یعنی کہ میکنگ اسوسییشن ویڈاوٹ رینفورسمنٹ اور ریوارڈ کہ ہم نے اس چیز کے ساتھ اسوسییشن کر لیا اس چیز کے ساتھ ہم نے کوئی رابطہ رکھ لیا یا ہم نے اس چیز کو یاد کر لیا ویڈاوٹ اینی ریوارڈ کہ ریوارڈ ملے بغیر بھی ہم نے اس چیز کے ساتھ اس چیز کیلاتی ہے لیٹنٹ لرنی جیسے اگر آپ کسی کے گھر جاتے ہیں کسی فرینڈ کے گھر تو آپ اس کے گھر کا اڈریس نہیں ملتا تو کیا ہم پہلے وہ سارا پھرتے ہیں آپ اس ایریا کے جائزہ لیتے ہیں آپ کو وہ ایریا بھی آد رہتے ہیں لیکن اس کے بعد آپ کو جو ہے اس کے اڈریس کبھی کیا تھا جس خلط راستے پہ گہتے وہ بھی آپ کو یاد تھا تو وہ چیز تھی کہلاتی لیٹنٹ لرننگ آپ نے اس کو یاد رکھا لیکن آپ کو کوئی ریوارڈ نہیں ملا آپ کو ادریس نہیں ملا لیکن آپ کو پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں یاد ہے ٹھیک ہے آپ کے ذہن لیٹن لیٹن لئیٹن لانیمال لائیو لائیو باریو 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 لائیو باریو 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 اب جو اینیمال باریو اپنے سراؤنڈنگ کے بارے نوالیج ہو جاتے پھر جب اس کو کوئی پری کیا کچھ کرنا پھر بچ کے بھاگ نوال بھاگ اس ایک کس مثال معاملہ کی جیسا ایکشوang رسولتها ہے کیا واکر از اکیس ہم اصل وبر düہ is پیسد آشرت وہ اچھی میٹرے بودا ہوں ہم ایک رینج جو ہیں اس کو میٹرے مز میں رکھتے ہیں کسی بھی اپنے کھید میں اپنے کھید旅ر سکت ہے اور پھر وہ جو ریٹ ہے وہ کیا کرتا ہے وہ پورے میز کا سلولی جائزہ لیتا ہے لیکن اس کو کوئی بھی ریوارڈ نہیں ملتا پھر ریٹ پھر ریٹ رنز دا میز تکسپلور کر لیتا ہے حالانکہ اس کو ریوارڈ نہیں ملا لیکن اس نے پھر بھی کر لیتا ہے یہ چیز لیٹنٹ کے لارہی ہے دا سم لرننگ اف دا میز اکر بٹس لرننگ از لیٹنٹ اور ہیڈن دس رینفورسمنٹ ایکسپوز دس لرننگ ان فیچر دس رینفورسمنٹ جو اس نے کوشش کی ہے یہ اس کے فیوچر میں اس کی مدد کر سکتی ہے حالانکہ اس کو کوئی ریوارڈ نہیں ملا اس نے ساری اس کھیت کا جائزہ بھی لے لیا اور جو اس نے اس چیز وہاں پر سیکھا جو یہ چیزوں دیکھی وہ کیا ہے وہ اس کی لیٹنٹ اور ہیڈن لرننگ ہے دیکھیں اور یہ ساری جس کی کوشش ہے یہ اس کے فیوچر میں کام آتی ہے جسے اب اس کی ایک 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 زمب میں آپ کو بتاتی ہوں جسے فار ایک زمب ہم کہہ رہتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ ایک ہم ایریے کی بات کرتے ہیں ایک ایریہ ہے ہمارے پاس یہ ایک راستہ اس طرح ہے اور ایک راستہ اس طرح ہے اب یہ جو ریٹ ہے یہ ریٹ ہے یہاں پہ میں نے ریٹ بنا تو نہیں سکتی تھی میں نے اس کو جس ویسے ہی منشن کر دیا ہے اب جو ریٹ ہے یہ کیا ہے یہ ایک فیلڈ ہے اب یہاں پہ ریٹ جو ہے پہلے وہ یہاں پہ گیا ہے یہاں پہ اس کو کچھ نہیں ملا کچھ نہیں ملا اور یہاں پر گیا اب اس کو یہاں تک تو راستہ یاد ہو گیا تھا اب دوبارہ یہ کیا کرے گا یہاں تک اس کو سارا پتہ ہے یہ جو یہاں تک جانا تھا یہ لیٹنٹ کہلاتا ہے اس کے بعد فیوچر میں اس کو فائدہ ہوتا ہے پھر دوبارہ اس نے اس کو یوز کر کے یہاں پہ فور ایگزامپل اس کو فوڈ مل جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ سارا جو ہے یہ سارا جائزہ لے رہا ہے اس کو ساری ان ایریاس کا پتہ چل گیا ہے لیکن یہاں پر اس کو کوئی فوڈ کچھ بھی نہیں ملا یہاں پہ جا کے اس کو کوئی فوڈ مل سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کے فیوچر میں جو ہے اس کو ہیلپ کرے گی اب لاسٹ جو ہماری ٹائپ ہے وہ ہے انسائٹ لرننگ اب انسائٹ لرننگ جو ہے یہ ایک کمپلیکس ٹائپ ہے انسائٹ لرننگ جو ہے یہ ایک کمپلیکس لرننگ کی ٹائپ ہے یعنی کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے گہری سوچ یا مشاہدہ کرنے کی صلاح ہے جہاں پہ بہت زیادہ گہرا جو سوچتے ہیں اب انسائٹ لرننگ کی اگر بات کریں تو اس میں کیا ہے the uses of cognitive اور mental processes to associate experience and solve problem is called انسائٹ لرننگ انسائٹ لرننگ میں یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ہر animal میں نہیں ہوتی انسائٹ لرننگ کیا ہے یہ ہر animal میں نہیں ہوتی اس کے لیے mental processes جو دماغ ہے cognitive processes وہ اس کابل ہونا چاہیے کہ وہ problems کو solve کر سکے یہ چیز کہلاتی ہے انسائٹ لرننگ کہ وہ جو گہری سوچ سکے مشاہدہ کر سکے چیزوں کا یہ صرف ان انیمالز میں ہے تو جو large phiala کے اگر بات کریں جیسے کہ monkeys وغیرہ ان میں انسائٹ لرننگ ہوتی ہے ان میں انسائٹ لرننگ ہوتی ہے جیسے کہ large phiala کے اگر بات کرے تو ان میں وہ اس لیے ہوتی تمام انیمالز میں یہ نہیں ہوتی کیونکہ ان میں وہ اپنے brain کو استعمال کرتے ہیں اس میں ہم اب brain کی بات کریں کہ اس میں brain کا جو ہے وہ brain کو جو ہے لازمی کرا دیا گیا ہے اگر برین نہیں ہوگا ظاہر سی بات ہے برین کی ضرورت ہے چیزوں کو مشاہدہ کرنے کے لیے تو انسائی لرنگ اس لئے اس کو کمپلیکس لرنگ کہا جاتا ہے تو یہ اسی انیمل میں ہوگی جہاں پر وہ اپنے برین کو استعمال کر سکے اب یہاں پہ وولف گینگ کوہلر جو ہے اس نے پر فارم کیا تھا ایکسپیرمنٹ چیمپینزز میں اس نے چیمپینزز کو ٹرین کیا تھا کہ وہ ٹولز کو استعمال کریں اپنی خوراک حاصل کرنے کے لیے ان چیمپینزی نے 몇ات کو بنس پروید کریں اس نے پروید کیا ہے کیا تو مط anim pickerیں ڈیا лес کی پروید کریں اور پروید کریں گیا کہ وہ стен بتائیں جھنگ لوگ پھولاء یہ کی باتF targetingات ان پروید کر میرا اپشینٹیرمنٹ چیمپینز میری پچک بانسے پرویدی ٹرین نو گر میں اپن کو آپ بانس پnant لرکر کرنا یہ چیمپینزی بنسے پروید کرنےceu ہوں جب در ہوجود رہمے آگرگر TO ملتنے اب اس میں کیا ہاتا ہے اس میں بتایا ہے کہ یہ جیسے آپ کو ایک ڈائیگرام نظر آ رہی ہے انسائٹ لرننگ کی اب یہاں پر اس نے کیا کیا کہ وہ جو چھت تھی سیلنگ تھی اس پہ بنانا اس کو لٹکا دیا اب اس منکی اور اس کے کیج میں اس کی جو سیلنگ تھی اس پہ بنانا اس کو لٹکایا اور پھر اس کو کچھ بمبو پوز دے دیئے اس کے آپ کو سٹک نظر آ رہی ہے اس کے ہاتھ میں اب اس نے کیا کیا اس نے پہلے وہ جو اس میں باکسز تھے اس نے اپنے برین کو استعمال کیا اور ان باکسز کو اس طرح پر نیچے رکھا اس کے بعد اس نے اس سٹک کا استعمال کیا اور اس طرح جو بناناز ہیں ان کو اس نے نوک کیا اور بناناز جو ہے وہ پھر اس طرح اس پول کی مدد سے وہ کیا ہوا وہ کیج کے جو فلور ہے جو فرش تھا اس کیج کا وہ اس پر گر گئے اس طرح اس نے اپنے بناناز کو جو ہے وہاں سے نکال لیا بناناز جو ہے اس سٹک کے مدد سے توڑ لیا تو یہ کیا ہے اس نے اپنے برین کو استعمال کیا اور اس کو انسائیڈارنیگ کرتے ہیں اب ایک اور اگزامپل ہے جین وین لوگ گوڈل کی بات کریں گوڈال ابزف چمپینزز ان دی وائل انوارمنٹ اس نے وائل انوارمنٹ میں جو ہے اپزف کیا تھا چمپینزز کو دی وہ ایوزنگ ٹولز تپر فرمد ڈیفرنٹ تاسک ایک ایزیم پلیز آر ایز این روز ٹرند ورنگ وارٹ اب جین ورن نے کیا کام کیا اس نے وائل انوارمنٹ جو ہے اس میں چمپینجز کو ابزرڈ کیا تو اس میں اس نے دیکھا کہ انہوں نے مختلف ٹولز کو استعمال کیا مختلف کاموں کے لیے جیسے کہ انہوں نے جو زمین پر ہم کہہ رہے ہیں ٹوٹے پتے پڑے ہوتے تھے انہوں نے استعمال کیا پانی پینے کے لیے تو انہوں نے بہت زیادہ اپنے دماغ کو استعمال کیا وائلڈ انوائرمنٹ میں برین کو استعمال کرتے ہوئے وہاں پہ جو ان کو چیزیں ملیں ان کو استعمال کر کے انہوں نے structure اور SCHFilm کا جنگا ہے کے پاس کلاسیکل کنڈیشنگ کلاسیکل کنڈیشنگ اس نے کنڈیشنگ شے دیکھ موجود тобой اس سب اور ساب انتخلائی walls ٹھیک ہے تو اب ہمارا لڈنگ کا ٹاپک جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے